اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کاکٹیل کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں گے ان کی میوٹیشنز پنجرہ اور خوراک کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ایک لائک لازمی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں دوستو کاکٹیل جو ہے یہ اسٹریلیا اور انڈونیشیا میں پائے جانے والے توتوں کے گروہ کا سب سے چھوٹا ممر ہے یہ اسٹریلیا کے کام بارش والے کام جھاڑی دار خوشک علاقوں میں پانی کے ارد گرد پائے جاتے ہیں دوسرے تمام کاکٹوز کی طرح ان کے سر پر بھی خوبصورت تاج ہوتا ہے ان کے پروں کی رنگت گرے ہوتی ہے لیکن ونگز کے بیرونی پر سفید رنگ کے ہوتے ہیں ان کی لمبائی بارہ سے چودہ انچ اور اوستن وزن ایک سو پچیس گرام ہوتا ہے نر کا چیرہ اور سر کا تاج سفید یا زردی مائل ہوتا ہے جبکہ مادہ کا چیرہ اور سر کا تاج گرے ہوتا ہے نر اور مادہ دونوں کے گالوں پر زرد رنگ کے دھبے ہوتے ہیں نر میں یہ زیادہ چمکدار ہوتے ہیں مادہ کے دوم کے زیری پروں پر یلو رنگ کی افکی دھاریں ہوتی ہیں اور اڑان والے پروں کے نچلی طرف یلو رنگ کے دھبے ہوتے ہیں نر کی دوم یا اڑان والے پروں میں اس طرح کی دھاریں یا دھبے نہیں ہوتے اپنے قدرتی محول میں یہ جوڑوں کی صورت میں یا چھوٹے چھوٹے گروب بنا کر رہتے ہیں اپنے چھوٹے سائز اور خوبصورت جسمانی خد و خال کی وجہ سے یہ دنیا بھار کے پیرٹ لورد میں بہت مقبور ہے بجری کار کے بعد دنیا بھار میں گھروں میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا تو ہوتا ہے اگر ان کی میوٹیشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی بارہ میوٹیشنز پائی جاتی ہیں جن میں البینو، وائٹ فیسٹ، سینمونز، لٹینوز، براؤنز فیلوز، پرل، پائیڈز، ڈلیوٹ، ایچ ڈلیوٹ، فیڈڈ، ایشین فیلوز اور کریموز شامل ہیں اگر آپ ان کو بطور پالتو پرندہ رکھتے ہیں تو پنجرے کی کام سے کام پیمائش ڈیڑھ بائی اڈھائی فوٹ اور اونچائی تین فوٹ ہونی چاہیے انہیں بڑے سائز کی پنجروں میں رکھنا زیادہ بہتر ہے جن کی پیمائش چار بائی چار فوٹ اور اونچائی چھے فوٹ ہونی چاہیے نیسٹ باکس کی پیمائش ٹین بائی ٹین انچ اور اونچائی چودہ انچ ہونی چاہیے کاکٹیل سخت جان ہوتے ہیں لیکن گرم سارد اور تیز ہوایں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں یہ نہانے کے بہت شکین ہوتے ہیں اس لیے مناسب گہرائی کا ٹاپ پنجرے میں موجود ہونا چاہیے یہ بہت جالد بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں بوریت سے مفہوظ رکھنے کے لیے پنجروں میں کھلونے کی موجودگی بھی ہونی چاہیے اگر ان کی افضائش نسل کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ آٹھ سے دس ماہ میں جوان دکھائی دیتے ہیں لیکن مکمل طور پر اٹھارہ ماہ کی عمر میں جوان ہوتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن عموماً فروری مارچ اور ستمبر اکتوبر ہوتا ہے لیکن متعبادن خوراک اور اچھی دیکھ بھال سے یہ سارا سال بریڈ کر سکتے ہیں مادہ پانچ یا دس ہنڈے دیتی ہے انکومیشن کا دورانیاں اکیس دن کا ہوتا ہے پانچ ہفتوں کی عمر میں یہ بچے گونسلوں سے باہر آ جاتے ہیں آٹھ ہفتوں کی عمر میں انہیں والدین سے علاق کیا جا سکتا ہے بہت اور پالتو پرندہ کاکٹیل بہت ذہین اور بہت جلد مانوس ہو جانے والا توتا ہے سوریلی سیٹیاں بجانے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی سیکھ جاتا ہے لیکن یہ باتوں کی بہتر ادائیگی نہیں کر پاتا مادہ کی بجائے نرز زیادہ بہتر انداز میں اور جلدی باتیں سیکھ لیتا ہے یہ مردوں کی بجائے عورتوں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے ہیں اجنبیوں کے ساتھ جلد مانوس نہیں ہوتے ہر وقت پور سکون رہتے ہیں لیکن اونچی آواز اور شور سے بری طرح ڈر جاتے ہیں مالک کی گود میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں مناسب توجہ نہ دینے کی صورت میں بہت جلد بوریت کا شکار ہو کر ڈیپریشن کی وجہ سے پنجرے کے ساتھ اپنا سال ٹکراتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اکثر اوقات موت کے موہ میں پھر چلے جاتے ہیں اگر ان کی خوراک کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ مختلف اجناس کی بیج پھل، سبزیاں، ابلہ ہوا انڈا، مکئی کی چھلی ان کی خوراک کا حصہ ہوتے ہیں بیماریوں کے خلاف ان کی قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی غزائی ضروریات کا پورا نہ ہونا اور متوازن خوراک کی کمی ان کی موت کا سباب بنتے ہیں اگر ان کی عوستان عمر کی بات کی جائے تو کاکٹیل کی عوستان عمر بیس سال ہوتی ہے شکریہ موسیقی